ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کھیرے پیاس کے رائتے کی ریسپی کھیرے کا رائتہ ہم بنائیں گی پیاس کے ساتھ چونکہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور اس رائتے کو آپ روز کے کھانے کے ساتھ بنائیے دال چاول کے ساتھ کھائیے دوپہر کے سمیے میں کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ تھنڈا تھنڈا رائتہ اور ساتھ ہی ویسے آپ اس کو بریانی کے ساتھ بھی یہ بہت مزا آتا ہے کھانے میں تو آئیے بہت آسان سا اور بہت ہی ٹیسٹی کھیرے کا رائتہ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہاں پر چاہیے ہوگا دو کب دہی ہمیں لینا ہے دو کب دہی بازار کا یا گھر کا دہی کوئی بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دہی کو فیٹنا ہوگا آپ چاہے تو اس کو مکسی میں بھی چلا سکتے ہیں تو دہی آپ کو اگدام سموت مل جائے گا یا پھر آپ اس طرح سے جس طرح سے میں دہی کو سموت کرتی ہوں تو میں کچھ اس طرح سے سموت کرتی ہوں سب سے پہلے میں دہی کو اس طرح سے چھلی میں ڈال لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے نکالتی ہوں تو ایسا کرنے سے آپ کو بالکل سموت دہی مل جائے گا اور اس کے بعد جب آپ رائتہ اس سے بنائیں گے تو آپ کا رائتہ بہت ہی گاڑا بہت ہی یمی اور کریمی بنے گا آپ چاہے تو اس کام کو مکسی میں بھی کر سکتے ہیں پر مکسی میں کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو رائتا ہوتا ہے کافی پتلا ہو جاتا ہے دہی آپ جب بھی مکسی میں فیٹیں گے تو آپ دیکھیں گے دہی اکتام پتلا ہو جائے گا تو اس کو اوائٹ کرنے کے لیے آپ اس کو چھلنی سے چھانے تو سارے دہی کو میں نے چھان لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا دہی ہے اکتام گاڑا چکنا سمودھ گرینی ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم کھیرا ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا کھیرا اس کو سب سے پہلے ہمیں چھیننا ہے چھیننے کے بعد میں ہم اس کو گریٹ کریں گے اور گریٹ کر کے آپ آٹ کریں گے اور گریٹ کرنے کے لیے بھی ہم موٹا والا کدو کہیز کریں گے اور اس کی سائز سے ہم اس کو اس طرح سے گریٹ کر لیں گے تو اس طرح سے کھیرے کو ہم گریٹ کر کے ڈالیں گے اس میں اچھا ہے تو کھیرے کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر بھی یق Powers can use کر سکتے ہیں تو کھیرے کو میں نے یہاں پر گریٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ دو چھوٹے سائز کے پیاز لیے ہیں آپ میڈیم سائز کا ایک پیاز لے سکتے ہیں اور ایک سے دو ہری مرش لی لیں تو کھیرے کا جو رائتہ ہوتا ہے بہت زیادہ چٹپٹہ اچھا نہیں لگتا ہے بہت زیادہ تیکھا اچھا نہیں لگتا ہے تو ایک یا دو ہری مرش بہت ہے بچوں کے لی بنا رہے تو ہری مرش بلکل سکپ کر سکتے ہیں پیاز کو باریک کٹ لے ہری مرش کو باریک کٹ لے اور ایک کر کے آئٹ کرتے جائیں تو گریٹ کیا ہوا کھیرہ میں نے ڈال دیا باریک کٹا ہوا پیاز بھی میں آئٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر ہری مرش میں نے باریک کٹ کر رکھی تھی وہ بھی ڈال دیں گے اور ملا لیں گے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس میں کچھ مسائلے ملائیں گے نمک ملائیں گے اور اس کے بعد میں ہرا دھنیا ڈال کر ہم رائتہ بنائیں گے تو سب سے بہلے اچھے سے ملا لیتے ہیں تو سب سے بہلے فرنٹس اس میں ڈالیں گے ہم آدھی چھوٹی چمچ سفید نمک آدھی چمچ کے قریب ہم اس میں کالا نمک بھی آئٹ کریں گے کالے نمک کا ٹیز بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ آدھی چمچ کے قریب لال مرش کا پاوڈر ڈال دیں بچوں کے بنا رہے تو لال مرش سکپ کر سکتے ہیں اور آدھی چھوٹی چمچ ہم اس میں ڈالیں گے کمین پاوڈر یہاں پر میں نے بھنے ہوئے زیرے کا پاوڈر یوز کیا ہے اور اس کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے ایک چوٹھا ہی چمچ ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرش کا پاوڈر تو ان ساری چیزوں کو مسالوں کو ملا کر آپ اچھے سے ملا لیجے اور بس یہ ہمارا کھیرے پیاس کا رائتہ بن کر بلکل تیار ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی تیسٹی رائتے کی ریسپی ہے آپ اس رائتے کو روز کے کھانے کے ساتھ کھانے کا سواد بڑھانے کے لیے کبھی بھی بنا سکتے ہیں گرمیوں کے سیزن سپیشلی بہت اچھا لگتا ہے اور دال چاول کے ساتھ آپ اس کو کھائیے دوپیر کے کھانے میں اس رائتے کو آپ تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیجئے گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد میں اس کو نکال کر آپ تھنڈا تھنڈا انجوائی کیجئے آپ کو بہت مزا آئے گا کھانے میں اگر آپ نے گھر میں بمایے وہ ویستیبل پلاو بنایا ہے بنایا ہے simple پلاو بنایا ہویا ہے تہری بنایا ہوئی ہے جیرا رائس بنایا ہے یا پھر بریانی ہوئی ہے تب بھی یہ رائتہ بہت نلگ سکتے ہیں so friends آپ بھی ہے انجreek neighborhood پھ mouse ایک پاؤڈر کے ساتھ اس کے ساتھ تھوڑے سے لال Glue پاؤڈر کے ساتھ اس طرح سے سرف کر سکتے ہیں کیونکہ یا ed키 دیکھنے میں گی گا پخ آنا میں بہت زیادہ مزہ آئے گا تو آپ بھی بنا کر دیکھیں یہ بہت ایزی سے اور بہت ہی تیسٹی سے رائتے کی ریسپی کیسے لگی رائتے کی ریسپی لکھ کر ضرور بتائیں گا آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہاں میری اس ریسپی کو اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ واتس اپ اور فیس بک پر شیئر کرنا بلکل بھولیے گا. Thank you so much for watching bye